اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ سات اتر جو ہے ہمارے سید افروز صاحب کلکتہ کے ان کو جا رہا ہے چھوٹا ایک ویڈیو بنا دوں یہ جتنے ہیں یہ سب نیو اتر آئے ہیں زیادہ تر اور بہت ہی زبردست لا جواب ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے اود جذاب ماشاءاللہ اس کے گاڑاپن دیکھئے بہت ہی دارک اتر آتا ہے یہ اور جو اود لگانے والے لوگ ہیں ان کو بہت پسند آئے گا ایک ریجینیبل پرائز میں بہترین خوشبو آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے بعد ورلڈ ٹائگر اس ستر کا نام ہے ورلڈ ٹائگر اور زبردست اس کی خوشبو ہے لا جواب ماشاءاللہ اور تھوڑی سویٹ ہے ہنی جیسے خوشبو ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اود کی خوشبو آنے لگے گی ایک دم لانگ لاسٹنگ ہے اور یہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے ان میں ابھی جو نیا مال آیا ہے اس میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے مجھے جس طرح سے اس کا نام گریٹ ہے اس طرح سے یہ خوشبو بھی بہت گریٹ ہے بہت ہی لا جواب ہے ایک مرتبہ آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے آئے گا انشاءاللہ ابھی فیلحال یہ ویب سائٹ پر ایویلیبل نہیں ہے اسی لئے واتس اپ پہ ہی آپ جو ہے مجھے اس کو مانگ سکتے ہیں میرے پاس آرڈر کر سکتے ہیں آپ اس کو بہت ہی لا جواب آج بھی میں خود ہی اس کو استعمال کیا استعمال کر کے مدرسہ گیا تو ماشاءاللہ مدرسے کے بچوں نے بھی اور مولانا لوگوں نے بھی کہا کہ حضرت کونسی چیز آدھ لگا کے آئے ہیں تو ماشاءاللہ وہ زبردست ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آتے ہی جو ہی یہ اتر آیا آنے کے ساتھ ساتھ ہی لگ بگ سمجھے کہ 90% اتر ختم ہو گیا یعنی بگ گیا تھوڑا سا بچائے دوسرے مرتبہ پھر کمپنی کو میں نے آرڈر کر دیا ہے یاد رہے کہ ہمارے پاس جتنے آتر رہتے ہیں اس میں 60% آتر جو ہے انڈیا کے بہار کے ہوتے ہیں اور 40% انڈیا کے لیکن جو گینے چنے وہ آتر ہوتے ہیں الحمدلللہ تو یہ گری ٹود اس کو ضرور یاد کیجے گا اس کے بعد یہ آئیکن گری جو شاروخان کا فیوریٹ آتر ہے پرفیوم ہے آئیکن گری اور ٹوم ڈو دونوں ملا کر کے یہ بنایا جاتا ہے ٹوم ڈو اور آئیکن گری دونوں کو ملا کر کے شاروخان کا فیوریٹ آتر ہے پرفیوم ہے یہ نہیں کہ وہ ایوریٹ آزنگ کے لیے بلکہ ریال لائف میں بھی وہ یہی لگاتے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا تو اس کا کلون ہمارے پاس موجود ہے وہ پرفیوم نہیں وہ پرفیوم آئل ہے اور اس کا کلون ہے آپ چاہے تو اس کو آتر شیب میں بھی لے سکتے اور پرفیوم میں بھی ایک دوسرے کسٹمر نے ہمارے پاس مانگایا ہے پرفیوم شیب میں وہ ہی آئیکن گری اور ٹوم ڈو کا دونوں کا مکس کر کے تو ہم نے وہ پرفیوم بنا کر کے دیا ان کو بھی ایک سفینہ بھیج رہے ہیں ایک تولہ اور یہ آئیکن گری بھیج رہے ہیں الحمدللہ یہ سہیے ساپ کے آورڈر میں آپ دیکھ لیے تیسرے ہے اود ملیکی اور پھر جو ہے مٹی ہے مٹی اور اود کاشف آپ جو لوگ سنایا جیسے اتر پسند کرتے ہیں اس کو ایک مرتبہ یہ یوز کرنا چاہیے آپ اود کاشف ہمارا لگا کے دیکھیں انشاءاللہ سنایا بینا سب بھول جائیں گے بہت ہی زبردست اور لانگ لاشٹنگ خوشبو ہے ہمارے جتنے اتر ہیں سب میں لانگ لاشٹنگ کی پوری گیرنٹی رہے گی اور سب پریمیوم کولیٹی کی ہوگی کوئی بھی اتر آپ کے اسکن کو جلائے گا نہیں نہ ہی ناک پہ لگانے کے بعد آپ کے ناک میں جلن محسوس ہوگی کچھ ایسا نہیں ہوگا ہم ہانی کارک چیز ہی نہیں رکھتے الحمدللہ اور ایک بات میں بتا دوں کہ سو کسٹمروں کو پہلے فیڈبیک لینے کے بعد پھر وہ اتر جو ہے ہم آپ لوگوں کو پریفر کرتے کہ آپ اس کو لیجی الحمدللہ تو اس لیے جب بھی ہم لوگوں کو دیتے ہیں اتر اتر خوشی ہوتے وہ اکثر نائنٹی پرسن کسٹمر اور بولتے کہ لا جواب اتر ہے ہم کوئی دکان لے کر کہ نہیں بیٹھے لیکن الحمدللہ گھر سے ہی ہم نے کام شروع کیا تھا اور آج اچھی کولیٹی کے وجہ سے صرف جو ہے ہندوستان کے ہر صوبے میں نوری کیپس کا نام ہے اور اسی طرح سے ہمارے اتروں کا نام ہے تو آپ لوگ جو ہے جو یہ نیو چیزیں آئی ہے اود جزاب ہے ورلڈ ٹائگر ہے اور گریٹ اود ہے آئیکن گری ہے اود ملکی ہے ان چیزوں کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ بہت مزائے گا اور نیچے ڈسکریبشن میں جو ہے میرا نمبر بھی مل جائے گا ویب سائٹ کی لنک بھی مل جائے گی اور ویب سائٹ کی لنک بھی مل جائے گی ہر جگہ سے آپ جو ہے اس کو پاسکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ دعاو میں یاد رکھئے اور جو لوگ مانگا چکے ہیں وہ لوگ ضرور فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو کیسا لگا تاکہ لوگوں کا بھروسہ بنے